ہم سے کہتے ہیں رستہ چلو سچ کا تم جھوٹے رستے پہ بھول کے جانا نہیں ایک دن روح تن سے نکل جائے گی جائے دا ساتھ کوئی خزانہ نہیں ہم سے کہتے ہیں رستہ چلو سچ کا تم جھوٹے رستے پہ بھول کے جانا نہیں اور ایک دن روح تن سے نکل جائے گی جائے دا ساتھ کوئی خزانہ نہیں یہ کون کہتے ہیں ہمارے علماء جنہیں ہم مولانا یا مولوی کہتے ہیں لیکن کچھ ایسے لالچی اور دلال مولوی ہوئے ہیں جو جہیز والی شادی میں جا کر کے باقاعدہ شرکت کرتے ہیں اور شرکت ہی نہیں کرتے نکاح بھی پڑھا کے کہہ رہا ہوں کہ کہتے تقریر میں ہیں بھلائی کرو دل کبھی بھی کسی کا دکھانا نہیں اور خود پڑھاتے ہیں جا کر جہیزی نکاح ہم پہ فتوہ حرام کو کھانا نہیں کہتے تقریر میں ہیں بھلائی کرو دل کبھی بھی کسی کا دکھانا نہیں اور خود پڑھاتے ہیں جا کر جہیزی نکاح ہم پہ فتوہ حرام کو کھانا نہیں اور گر نہیں چاہتے تم پہ اٹھے سوال گر نہیں چاہتے تم پہ اٹھے سوال تو جہیزی نکاح پڑھا نہیں یا یوں کہیں کہ اگر نہیں چاہتے تم پہ انگلی اٹھے تو جہزی نکاح پڑھانا نہیں اور میرے اپنے ہی اب میرے دشمن ہوئے میرے اپنے ہی اب میرے دشمن ہوئے کہتے ہیں یہ غزل تم سنانا نہیں میرے اپنے ہی اب میرے دشمن ہوئے کہتے ہیں یہ غزل تم سنانا نہیں اور خود پڑھاتے ہیں جا کر جہزی نکاح ہم پہ فتوہ حرام کو خانا نہیں دوستو میں شائر شمیم سے دھارت نگری یہ بار اعلان بولتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی عالم ہیں جن کے لیے ہماری دلوں میں عزت ہے اور کچھ ایسے بھی عالم ہیں جنہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر غلط الفاظ بولا جائے تو اپنی زبان خراب ہوگی اتنے بے خرمت اتنے غدار اتنے ایار اتنے مکہ قسم کے عالم ہیں اور کچھ ایسے زلیل لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ میں ہیں اور کچھ ایسے عالم بھی ہیں جو جہیز نام کے اس زہر کو بڑھاوا دے رہی ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے کوٹ کچھہیوں میں جا کے دیکھ لیجئے بھارت کے قانون کے مطابق بھی جہیز کنون